ایک مرتد خنزیر کی طرف سے بلے کی امیر کے ناپاک تیمم کو پاک بنانے کی ناپاک و ناکام کوشش میں نے بلے کی امیر کا تیمم نیٹ سے دیکھنے کے بعد اس پر کچھ تبصرہ کیا تھا اس کے جواب میں ایک مرتد خنزیر نے اس امیر کے ناپاک تیمم کو پاک کرنے کے لیے ایک ناپاک اور ناکام کوشش کی ناپاک اس لیے کہ اتنا سریح اتنا واضح جہالت کی وجہ سے واقع ہونے والا غیر شرعی جو تیمم تھا اس خنزیر میں اس کو جان بوجھ کر دیدہ دانستہ خطا پر محمول کیا اور ناپاک ناکام ناپاک اس وجہ سے ہوا یعنی یہ کوشش ناپاک اس وجہ سے ہوا اور ناکام اس وجہ سے ہے کہ جو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے جو اس کا مقصد ہے وہ اس خنزیر کا اور اس کی پوری جماعت کا وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ سر کا مسہ اور کانوں کا مسہ اس وجہ سے ہوا کہ ہمارا امیر جو ہے وہ نوال کا بڑا پابند ہے پانچ وقتی بھضو جو کرتا ہے تو اسی بھول بھولے کے میں اس نے بھضو سمجھتے ہوئے سر کا مسہ کر دیا اس خنزیر مرتض اندھے سے پوچھو کہ ہاتھ دھونے کے بعد جو پہلا فرض وضو کا آتا ہے وہ تو چہرہ ہوتا ہے بازو دھونا تو نہیں ہوتا ہے سر کا مسہ کرنا بعد میں ہوتا ہے پہلے چہرہ دھونا ہے پھر ہاتھ دھونا ہے پھر سر کا مسہ ہے تو ہاتھ ملنے کے بعد چہرہ کیوں بھول گیا سر کیوں یاد آیا بازے اس کا جواب دو جائے اگر بھولنا تھا تو جس نے بعد میں آنا تھا وہ اس کو بھول تھا یہ تو جو پہلے آتا ہے مود ہونا اس کو بھول رہا ہے تو معلوم ہوئے اس کا تعلق بھول بھولے کے کشات نہیں ہے محل جہالت ہے لیکن لانت ہے ان لوگوں پر جو ایسے جہل کو امیر بنا رہے ہیں میں اس خنزیر مرتض کو چیلنج کرتا ہوں کہ اسی اپنے امیر سے قرآن مجید سر پہ رکھ کر اس کے اس سے قسم لے لو علماء کی طلاق کی قسم لے لو ہو سکتا ہے قرآن مجید اٹھانا تمہارے لئے حلقہ ہو منافقین کے لئے ایسے ہوتا ہے خدا رسول کے قسم اٹھانا تمہارے لئے حلقہ سر پہ قرآن رکھو علماء کی طلاق اٹھاؤ تو بھی اٹھائے بڑھوہ وہ بھی اٹھائے کہ وہ بھول گیا اور بھولے کے میں نہ بھول سمجھتے ہوئے ایسا کر گیا اس کو علم تھا کہ تیمم یوں ہوتا ہے باس ہی طرح قسم لے دوستو اس سے اندازہ لگا سکتے ہو ان سکولی خبی خنزیروں کے پاس دین کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے دشمن ہے دین کے جان بوجھ کر یہ بغیرت لوگ خود کو اور اپنے کفر کو اسلام سمجھتے ہیں اور اسلام بنانا چاہتے ہیں